میں تو دو ہزار بارہ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے وہاں سے اس کو سپورٹ حاصل ہے اور آج پوری قوم پر آشکارہ ہو رہا ہے کہ اسرائیل اور ہندوستان کے فنڈ سے اس نے الیکشن لڑے آئے ہیں اور اسی بنیاد پر اس نے اپنی پارٹی تشکیل دیئے ہیں یہ وہ پیسہ ہے جس کے بارے میں دو ہزار تیرہ کے الیکشن کے بعد مجھے بتایا گیا کہ اتنا بڑا پیسہ ہے اتنا بڑا پیسہ ہے کہ ایک گلی کوچے تک پہنچے گا اور ایک ایک مسجد تک جائے گا اور ایک ایک مولوی صاحب تک جائے گا اور فضل الرحمان تم تنہا رہ جاؤ گے تمہارا مولوی بھی آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا اور پھر اور پھر دنیا نے دیکھا جب انہوں نے صوبہ خیبر پشتونخواہ میں مسجد کے اہمہ کو ماہانہ دس ہزار روپے دینے کا اعلان کیا تو پورے صوبے میں ان کو ایک مولوی صاحب بھی نہیں ملا جس نے ان کے پیسہ قبول کرنے کے لیے ہامی بلیوں ہر ایک نے وہ پیسہ ان کے موں پر مارا تھا آج پھر اعلان کیا جا رہا ہے کہ ہم مسجد کے علماء کو پیسے دیں گے میں اعلان کرتا ہوں کہ یہودیوں کا پیسہ اور ہندوں کا پیسہ تمہارے موں پر مارتے ہیں وہ پیسہ تمہیں سکتا ہے علماء کرام کو نہیں سکتا ہے کوئی غیرتمند مولوی کوئی غیرتمند امام کسی قیمت پر یہودیوں اور ہندوں سے آیا ہوا پیسہ اپنی روزی کے لیے استعمال نہیں کرے گا ہم بھوکا سونے کے لیے تیار ہیں لیکن تمہارے اعزازیے پر لانت بیجتے ہیں مạtام کبھا وہ پیسے دیں گے موسیقی